بولا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا بولا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا تڑپ کر یوں دلیں مجھ تڑپ ٹھہر جانا نہیں اچھا بولا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا بولا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا تڑپ کر یوں دلیں مجھ تڑپ ٹھہر جانا نہیں اچھا مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا نہیں اچھا تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا بولا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا تڑپ کر یوں دلیں مزتر کا مر جانا نہیں اچھا مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت جس طرح مکہ مکرمہ میں تاریخی مقامات کی زیارت عمرہ گروپ والے کراتے ہیں اسی طرح مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات پر بھی انہی کی جانب سے لے جاننے کا احتمام ہوتا ہے اور چند گھنٹوں میں وہ اہم ترین مقامات کی زیارت کرواتے ہیں عموماً صبح ناشتے کے بعد ان مقامات کی زیارت کے لئے لے جاتے ہیں ان مقامات کا مختصر تعرف پیش کیا جا رہا ہے مسجد غمامہ یہ مسجد نبی کے جنوب مغرب میں تین سو پانچ میٹر کے فاصلے پر واقعے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں یہاں عید کی نماز ادا فرماتے تھے اس لئے تاریخی کتابوں میں اس کا نام مسجد مسلح یدگاہ والی مسجد ہے آج کل یہ مسجد غمامہ کے نام سے معروف ہے یہ مسجد بند رہتی ہے بس باہر ہی سے زیارت کی جا سکتی ہے اس کو مسجد غمامہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نماز استسقا کی ادائیگی کے دوران ایک بادل نے آپ کو دھوپ سے سایا کیے رکھا تھا مسجد ابوبکر مسجد غمامہ سے چالیس مٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے مسجد غمامہ اور مسجد ابوبکر کے درمیان سے راستہ مسجد نبی کی طرف جاتا ہے یہاں پر حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں عید کی نماز پڑھائی اسی وجہ سے ان کی طرف منصوب کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے یہ ایک گمبد والی مسجد ہے جو ان دنوں بند رہتی ہے مسجد علی مسجد نبی سے دو سو نبے میٹر اور مسجد غمامہ سے ایک سو بائیس میٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی ہے اور عیدگاہ کی تین مساجید میں سے تیسری ہے اسے مسجد علی اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضو علی رضی اللہ عنہ نے یہاں عید کی نماز پڑھائی تھی مسجد عمر ابن الخطاب مسجد نبی سے چار سو پچپن میٹر اور مسجد غمامہ سے ایک سو تیس میٹر کے فاصلے پر واقع ہے بعض متاخرین کی رائی یہ ہے کہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی اور اپنے دور خلافت میں حضو علیہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں عید کی نماز پڑھی ہوگی اس لئے آپ کی طرف اسے منصوب کر دیا گیا مسجد اجابہ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھ کر تین دعائیں کی تھی ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو عام قہد سالی سے حلاق نہ فرما دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو اغیار کے تسلس سے ناکام اور حلاق نہ فرما یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو آپس کی خانہ جنگی سے محفوظ فرما یہ دعا قبول نہیں ہوئی مسلم شریف اس مقام پر آج مسجد بنائی گئی ہے اس کو مسجد الاجابہ کہتے ہیں یہ مسجد جنت البقی سے جانب شمال میں واقع ہے اس میں جا کر دو رکات نماز پڑھ کر دعا کرنا مستحب ہے مسجد جمعہ حضر مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو قبہ میں قیام فرمایا جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ منورہ کے لئے روانگی ہوئی مسجد قبہ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ ادا فرمائی بنو سالم نے اس جگہ مسجد بنا لی جو مسجد جمعہ اور مسجد بنی سالم کہلاتی ہے اس میں چھے سو پچاس نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد قبہ مسجد قبہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر رکھا تھا اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى تَقْوَى فرمایا ہے سورہ توبہ ترجمہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی اب یہ مسجد بہت بڑی بن گئی ہے سڑک سے متصل کھلے میدان میں ہے اور یہ مسجد مسجد نبی سے تقریباً تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد قبہ کی حاضری مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ سنیچر کے دن جائے اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن مسجد قبہ تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد میں حاضر ہو کر نفل نماز پڑے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد قبہ میں نماز پڑنا سواب کے اعتبار سے ایک عمرہ کے معنید ہے ترمیزی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شک اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قبہ آتا ہے پھر اس میں نماز پڑتا ہے تو اس کے لیے ایک عمرہ کے برابر سواب ہے ابن ماجہ مسجد قبلتین اس مسجد میں دو محراب ہے ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک بیت اللہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد سترہ مہینوں تک بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نمازیں ادا کی گئی ایک دن اسی مسجد قبلتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہے تھے کہ دربارِ الہی سے دورانِ نماز بیت اللہ کی طرف رکھ کرنے کا حکم ہوا اس لئے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے جبلِ احد جبلِ احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا احد جبلن يحبنا ونحبہو ترجمہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں بخاری احد پہاڑ کے دامن میں مشہور غزوہ غزوہ احد ہوا جن میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے ان میں آپ کے ام محترم سید الشہداء حضر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی ہے مستحب یہ ہے کہ شہداء احد کی زیارت ہر جمعیرات کو کی جائے ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جبلِ احد اور شہداء احد دونوں کی زیارت کی مستقل نیتیں کرے اور شہداء احد پر سلام پیش کرے اور عیسالِ ثواب کا احتمام کرے مساجدِ ستہ مسجد الفتہ مسجدِ سلمان فارسی مسجدِ عالی مسجدِ عمر مسجدِ سعاد بن معاز مسجدِ ابو بکر یہ چھے مسجدِ اسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر گزوِ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا مدینہ منورہ کے مشہور پہاڑ جبلِ صلاح کے دامن میں یہ مسجدِ ہے جہاں جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے متعین فرمایا تھا اسی مقام پر ان کے نام سے مسجدِ بنا دی گئی تھی پہاڑ کے دامن میں ایک اونچا ٹیلہ ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ غزوِ خندق کے موقع پر تشریف فرما تھے وہاں پر ایک مسجد الفتہ کے نام سے بنائی گئی چودہ سو چوبیس ہجری میں جبلِ صلاح کے دامن میں مسجدِ خندق کے نام سے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے اور مساجدِ ستہ میں سے بعض مسجدِ ان میں شامل ہو گئی ہے نوٹ باقی اور بھی مقاماتِ مقدسہ ہیں جن کی تعداد تیس تک گنوائی جاتی ہے اگر ہو سکے تو ان کی بھی زیارت کرے اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے رومی پہ رازی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے رومی پہ رازی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوان بنا جانا